پھر شیطان یہ نہیں چاہتا ہے سمجھا تو سیدھی جو سرات مستقیم ہے نا سٹریٹ پات یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ بلکل آپ اس پہ ایک بار آگئے تو زندگی بھر اہدین السرات المستقیم اے اللہ ہم سیدھی راستے چلا تو کوئی ایک آدمی جب اسلام خبول کر لی اپنے آپ سے سوال کر سکتا کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگا جارہا روز اہدین السرات المستقیم اہدین السرات المستقیم کیوں دعا کرنے لگا جارہا اس لئے کہ سرات مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹکنا سب سے اصل کام ہے شیطان کا سرات مستقیم پہ آنے والوں کو ہی بھٹکانا باقی کو تو لگا چکا باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا منافع جہنم کے راستے لگ چکے کافع جہنم کے راستے لگ چکے مشرک جہنم کے راستے لگ چکے ایمان کے طرف آئیں گے تب ہی پیچھے پکڑیں گا ہوگی اب اس کو میں بھٹکا ہوں اس لئے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناتے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے اس لئے کہ ہمیں سرات مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے اللہ ہمیں سرات مستقیم پر قائم رکھ ایمان لانے کے بعد ایک آدمی سوچ سکتا نا کیوں دعا کرنے لگا جاری سیدھے راستے پر چلا اس لئے کہ اب خطرہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا جسو کہیں گے جہنم میں جانے کا اس لئے کہ اب شیطان ہمارے پیچھے ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیں گا کہ ہمیں لے جائے گا سمجھیا اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے خوش رائیں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس علاقے میں عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوں گی اب مایوس ہو گیا اب نہیں ہوتی لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ ہی کروں گے اور وہ اس میں خوش ہو جائیں گا سیڈیسفائیڈ ہو جائیں گا تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں سغائر کر کے سیڈیسفائیڈ ہے وہ جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے ہی اٹیک کرتا ہے اس لئے ہم کو ہر روز سکھا جا رہا ہے اہدین السرات و مستقیم اے اللہ میں سیدھے راستے کیوں کہ سرات مستقیم سے بھٹکانے کے لئے شیاطین بیٹھے ہوئے اہدین السرات اے اللہ ہم سیدھے راستے چلا